نمسکار دوستو یوٹیوب چینل جیو والٹ میں آپ کا سواگت ہے دوستو ایس پی ایک کلرک پری دوزار بیس کو ٹارگیٹ کرتے ہوئی اپنے جو کلاسے شروع کی تھی اس کے آج دوستو کلاس نمبر گیارہ ہے ٹوپک ہے اپنا بوٹ اینڈ اسٹریم بوٹ اینڈ اسٹریم ناو اور دھارہ جس کا پارٹ ٹو ہے دوستو پارٹ ون دوستو یہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے دوستو پارٹ ون ضرور دیکھیں گا جس سے آپ کو یہ ٹوپک آسانے سے سمجھ میں آ جائے گا تو اسی کے ساتھ دوستو اپنا یہ آج کا سیسن شروع کرتے ہیں دوستو آج کا اپنا پہلا کیوسن ہے ایک ناو دھارہ کی دشا میں پچیس کلومیٹر جانے میں پانچ گھنٹے کا سمجھ لیتی ہے اور اتنی ہی دوری واپس آنے میں پانچ گھنٹے کا سمجھ لیتی ہے یہ دی دھارہ کی چال دو کلومیٹر پر گھنٹے ہو تو سانت جل کی ناو کی چال آپ کو دوستو یاد کرنی ہے تو دوستو ایک ناو دھارہ کی دشا میں دھارہ کی دشا کا مطلب ہو گیا دوستو ڈاون اسٹریم جس کو اپن ڈسے شروع کریں گے ڈ کی ویلیو کتنی ہو گئی دوستو پچیس کلومیٹر پانچ گھنٹا تو یہ ہو گیا دوستو پچیس بٹے پانچ دوری بٹے سمجھ تو یہ ہو گئی دوستو چال پانچ کلومیٹر پرتی گھنٹا پانچ سے ڈیوائیڈ کر دیا پچیس کو تو پانچ آ گیا تو ڈ کی ویلیو ہو گئی دوستو پانچ کلومیٹر پرتی گھنٹا اب دوستو یہی اپنا یہ کیوسن سول ہو سکتا ہے آگے جانے کی جورت نہیں پڑے گی اپن کو کرنا ہے سانت جل سانت جل میں ناو کی چال سانت جل کی ناو یہ تھوڑا مس پرنٹ ہے یہ ہے سانت جل میں ناو کی چال اپن کو فائنڈ کرنی ہے تو دوستو پانچ کلومیٹر ہوگی ڈاؤن اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم کیا ہوتا ہے دوستو اے پلس بی ہوتا ہے ڈاؤن اسٹریم میں دونوں ایک کی طرف جاتی ہے تو جوڑ جاتی ہے دارا کی دشا میں تو یہ ہوگی دوستو پانچ کلومیٹر اور دارا کی چال دوستو اپن کو دے رگی ہے دو کلومیٹر پرتی گھنٹا تو دو کلومیٹر پرتی گھنٹا یہ بی کی ویلی ہوگی تو اے پلس دو برابر پانچ ہوگیا تو اے کی ویلیو کتنی آ جائے گی دوستو تین کلومیٹر پرتی گھنٹا تو دوستو سانت جل میں ناو کی چال کتنی ہوگی دوستو تین کلومیٹر پڑتی گھنٹا دوستو یہ ناو کی چار ہو گئی کلیر ہے دوستو ایسے سول کر سکتے اس کیوشن کو دوسرا دوستو اس کیوشن کو اپنے ایسے بھی سول کر سکتے ہیں یہ دی اپنے جو فائنڈ کیا تھا دی کی ویلیو کتنی آئی ہے پانچ آئی ہے آگے دوستو کیوشن تھا اتنی ہی دوری واپس آنے میں پانچ گناہ آدھیک سمیں لیتا ہے تو یوں اپ اسٹریم واپس آئے گا تو اپ اسٹریم ہو جائے گا زیادہ وقت دی دی ڈاؤن اسٹریم ہے تو واپس آئے جائے آئے گا تو اٹومیٹک اپ اسٹریم ہو جائے گا تو یا کیا ہو جائے گا دوستو دوری اتنی ہے اپنی پچیس کلومیٹر لیکن اب کی بار پانچ گناہ جیادہ سمیں لے رہا ہے تو پہلے کتنا لے رہا تھا پانچ گناہ جیادہ لے گا تو پچم پچیس گھنٹے یہ لے گا تو اس کی ویلیو کتنی آگے دوستو یو ایک آگیا یو کی ویلیو ہو گئی ایک اب دوستو کیا تھا اپنے پاس ڈ کی ویلیو ہو گئی پانچ یو کی ویلیو ہو گئی دوستو ایک اب دوستو اپن کو ناو کی چال یاد کرنی ہے ناو کی چال کیا تھی دوستو اے تھی اے کیسے فائنڈ کرتے ہیں دوستو اے فائنڈ کرنے کے لئے اپن کیا فورمولا تھا ڈ پلس یو بٹے دو ڈ اور یو کو پلس کرنا ہے اور پھر دو سے ڈیوائیڈ کرنا تو پانچ پلس ایک بٹے دو پانچ اور ایک چھے چھے کو دو سے ڈیوائیڈ کیا دوستو ایکی ویلیو آگئی اپنے پاس میں تین کلومیٹر پڑتی گھنٹا اب ہوا کیا دوستو اس کیوشن میں ایک بار ہی دیا آپ اس کو نظر انداز کر دے تو بھی آپ کا کیوشن آ جائے گا اور ایک بار دوستو آپ اس کو نظر انداز کر دے تو بھی آپ کا آنسر آ جائے گا چلتے ہیں دوستو اپنے اگلے کیوشن کی طرف اگلا کیوشن ہے دوستو اپنا ایک ناف دہارہ کے پڑتی کول تیس کلومیٹر اور دہارہ کے انکول چومالیس کلومیٹر یاترہ کرنے میں دس گھنٹے کا سمیں لیتی ہے تو دوستو دھیان رکھنا اپنا جو فورمولا ہوتا ہے چال کا فورمولا ہوتا ہے اپنا چال برابر دوری بٹے سمیں چال برابر دوری بٹے سمیں اپنا جو فورمولا ہوتا ہے تو اس میں دوستو اپنے سمیں کو یہ دی اپنے ادھر لے کے آ جائے تو یہ فورمولا ہو جائے گا اپنے پاس میں سمیں برابر دوری بٹے چال سمیں برابر دوری بٹے چال اسی فورمولے کا دوستو اپنے آپ یوز کریں گے سمیں ہے دوستو اپنے پاس میں دس گھنٹے اور ایک ناف دھارہ کے پڑتی کول پڑتی کول مطلب تیس کلومیٹر جا رہی ہے پڑتی کول کا مطلب ہو گیا دوستو اپ اسٹریم اپ اسٹریم ہو گیا پڑتی کول کا مطلب اے مائنس بی پھر پلس کرنا ہے پھر چومالیس کلومیٹر جارہی دوستو دارہ کے دیسہ میں انیوکول تو یہ ہو گیا ڈاؤن اسٹریم اے پلس بی تو یہ اس کی ویلیو دونوں کی کتنی آ رہی ہے دس گھنٹے آ رہی ہے دوری بٹے چال اپنے لکھ دیا تو اس کا سمیں اس کا سمیں دونوں ملا کے دس گھنٹے ہو رہا ہے سیم دوستو سیکنڈ لائن میں بھی یہی اسی پرکار سے ایکیویشن بنانی ہے تیرہ گھنٹے میں دارہ کے پرتی کول چالیس کلومیٹر تو یہ ہو جائے گا دوستو چالیس بٹے اے مائنس بی پلس پچپن بٹے اے پلس بی برابر یہ ہو گیا دوستو تیرہ گھنٹے اب دوستو دو ایکیویشن بن گئی اس کو دونوں کو اپنے اپس میں سول کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم ہوگا اور اپنے پاس بینکنگ اگزام میں ٹائم تو وہاں پہ بلکل ہوتا ہی نہیں شرف ایک ایکیویشن سے دوستو اپنے اس کو سول کر سکتے ہیں کیسے سول کریں گے دوستو آئیے دیکھتے ہیں دوستو ایکیویشن بنی تھی اپنی تیس بٹے اے مائنس بی پلس چو مالیس بٹے اے پلس بی اس ایکل ٹو دس اب دوستو اپن کو ایک کی ویلیو اور بی کی ویلیو پوٹ کرنی ہے سیدھا تھنکنگ میتھڑ سے جس کو اپن تھنکنگ میتھڑ بولتے ہیں تو ایک کی ویلیو اور بی کی ویلیو اپن کو پوٹ کرنی ہے اور اپن کو سول نہیں کرنا ہے صرف ویلیو پوٹ کر کے دیکھنا ہے تو کیسے ویلیو پوٹ کریں گے دوستو تو دھیان سے دیکھنا دوستو جو یہ چو مالیس ہے چو مالیس کو اپن دوستو لکھ سکتے ہیں گیارہ گونہ چیار گیارہ گونہ چیار چو مالیس اپنے اس کو لے سکتے ہیں تیس کو دوست اپنے لے سکتے ہیں 6 گناہ 5 اب دوستو یہاں اس کی سپورز اتنے اتنے کہ اس کا اس کی ولیان投ہ چabilمالہ چار ہوتی تو دس لے نا تھا اپنے پر چار نکال دے اس کی ولیان投ہ چار نکال دے اس اسی سوچو دوستو اس کی ولیان投ہ کی یادی اپنیان نکال دے تطور خاصگی ثان幕 رکھیں تو لیءchy کے دس چاہیے تو دوستو یہ کیا ہوگا اس کی ولیور میں نے 4 نکال دی اس پورے کی اور اس کی ویلیو پھر کتنے نکالنے پڑے گی 6 نکالنے پڑے گی تب ہی دس آئے گا اپنے پاس میں تو ہاں نکال سکتے ہیں 6 کا پیر بن رہا ہے تو دوستو کیسے سولوا دیکھنا ادھر دیان سے 30 بٹے A-B 44 بٹے A plus B is equal to 10 اس کی ویلیو کتنے نکالنے ہیں دوستو اپن کو 4 اس کی ویلیو کتنے نکالنے ہیں دوستو اپن کو 6 اس کی ویلیو 6 کیسے آئے گی دوستو جب اپن اس کی جگہ اپن 5 رکھیں گے تو 5 سے 37 ڈیوائیڈ ہوگا تو 6 آجائے گا اور اس کی ویلیو دوستو 4 کیسے آئے گی جب A plus B کی جگہ دوستو اپن 11 رکھیں گے تو 11 چوک 44 تب ہی 4 آئے گا تو دوستو یہاں پہ اپنا آنسر مل گیا اپن کو یہ A minus B 5 ہو گیا A plus B 11 ہو گیا مطلب یہ تھا دوستو up stream یہ تھا دوستو down stream تو down stream کی ویلیو آگئی دوستو 11 اور اب stream کی ویلیو آگئی دوستو آپ کے پاس میں 5 اب دوستو یاد کیا کرنا اپن کو کرنا ہے ناو کی گتی تو ناو کی گتی دوستو اپن کو یاد کرنی ہے تو ناو کی گتی ہوگی دوستو ناو کی گتی کو A سے ریپرجنٹ کر رہے تھے اپن تو A کی ویلیو کیسے نکالتے ہیں دوستو D plus U بٹے دو تو 11 plus 5 بٹے دو تو 11 اور 5 16 دوستو یہ ڈیوائیڈ گیا تو کتنی ویلیو آگئی دوستو اپنے پاس میں ایک ہی 8 km پرتی گھنٹا اس کا سائی آنسر ہوگا تو دوستو دوبارہ سے ایک بار یہ دیا سمجھنا چاہے تو اس کا آگے والا next question دوستو اسی پر ہے تو آپ دیان سے دیکھنا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا next question دوستو اپنا ایک ناو دہرہ کے پرتی کول 24 km دہرہ کے پرتی کول دوستو کتنے جا رہی ہے 24 km جا رہی ہے پرتی کول جا رہی ہے تو میں ڈائریکٹ اس کو یوں لگ دیتا ہوں پلس انکول دوستو 28 km جا رہی ہے تو اس کو میں نے لگ دیا دوستو دی ڈاؤنی شریم کتنے سمجھ لے رہی ہے 6 گھنٹے کا سمجھ لے رہی ہے دوستو کیا کرنا ہے وہی دوستو ناو کی گتی اپنے کو فائنڈ کرنی ہے تو دوستو یہاں اس کا جدی اپن پیر کرنا چاہے 28 کا تو 7 انٹو 4 کر سکتے ہے 24 کا پیر کرنا چاہے تو اپن 6 انٹو 4 کر سکتے ہے یا پھر 12 انٹو دو بھی کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ دوستو میں نے 4 لیا تو یہاں 2 لینا پڑے گا یہاں 2 لینا پڑے گا تب ہی اپنے پاس میں چھائے گا لیکن دوستو ایک چیز ایسے بھی ہو سکتے ہے ادھر 4 لے لے 4 کو 2 2 تو لکھے سکتے لیکن دوستو یہ value کیا ہے a plus b ہو ہے اور یہ value دوستو آپ کو a minus b ہوتی ہے u کی value تو اپن کو پتہ ہے یہ والی سنگ بڑی ہوگی بڑی ہوگی تو بھاگ جائے گا تو یہ سنگ چھوٹی ہے بھاگ دیں گے تو بڑی آئے گی تو ادھر 4 چار آ جائے گا ادھر اپنے پاس میں دو آ جائے گا ادھر چار آئے گا ادھر دو آئے گا یہ ہوگیا دوستو چوبیس بٹے u 28 بٹے d is equal to 6 تو یہ دو لانے کے لئے دوستو کتنے کا بھاگ دینا پڑے گا چودہ کا بھاگ دینا پڑے گا چھا لانے ہوگئی دوستو 6 d کی value ہوگئی دوستو 14 d کی value 14 u کی value 6 تو اپنے کو کیا find کرنا ہے دوستو a find کرنا ہے تو a find کرنے کے لئے دونوں آتی ہے اور پھر 9 km واپس آتی ہے ہوا کیا دوستو board جو ہے وہ 14 km گئی اور پھر 9 km دوستو وہ sorry واپس آگئی اس پوری آترہ میں 9 گھنٹے کا سمی لگتا ہے یدی استر پاندنی میں 9 کی گتی 5 km پڑتی گھنٹ ہے تو 11 کی گتی دوستو آپ کو find کرنی ہے تو نار کی گتی تھی دوستو 5 اور دہرہ کی گتی ہو گئی دوستو B اور جاتے وقت دوستو یہ 14 km جا رہی ہے تو یہ ہو جائے گا دوستو A پلس B تو 5 پلس B پلس واپس آ رہے دوستو 9 km تو یہ ہو جائے گا دوستو 5 برابر 5 گھنٹے جو یہاں پر دیا ہو ہے 14 km گئی تو 5 پلس B واپس آئی تو 9 بٹے 5 مائنس B اب دوستو اپن کو لانا ہے یہاں پر 5 بی سے سول نہیں کرنا ہے بہت لمبا جائے گا اپن کو thinking method سے دوستو سول کرنا ہے اس کو دوستو یہاں پہ 14 بٹے 5 پلس B پلس 9 بٹے 5 مائنس B برابر 5 اب دوستو یہاں پہ 9 ہے 9 کو دوستو کتنے سے divide کر سکتے ہے یا تو 9 سے divide کر سکتے یا پھر 3 سے divide کر سکتے 9 سے 2 میں divide کرتا ہوں تو 1 آئے گا 4 ویلیو آنے ہی سکتی کیونکہ 4 بچے گا نہیں 2 بچے گا تو دوستو میں اس کو کیا کروں گا اتنے اتنے کو میں نے 3 مان لیا تو اس کو 3 سے divide کر دوں گا تو یہاں کتنا آ جائے گا 3 آ جائے گا تو یہاں 5 لانا پاس میں 7 یہ ہو گیا دوستو اپنے پاس میں 3 یاد کیا کرنا دوستو دھارا کی گتی یاد کرنی ہے تو دوستو پانچ میں میں کیا جوڑوں گا کہ ساتھ آئے گا تو دو جوڑوں گا دو کلومیٹر پرتی گھنٹہ اس کا آنسر ہوگی یا سمجھو دوستو پانچ میں سمجھ کتنا گھٹاؤں کی میرے پاس 3 آئے تو پانچ میں سے 2 گھٹاؤں گا تب ہی تو 3 آئے گا تو اس کی دھارا کی گتی ہوگئی دوستو 2 کلومیٹر پرتی گھنٹہ thinking method سے soul کرنا دوستو کافی آسان رہے گا اپنے لئے اگلا کی سن ہے دوستو اپنا 2 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی گتی والی ایک ندی میں ایک ناو دھارا کے پرتی 32 کلومیٹر کی دوری تیع کرتی ہے دھارا کی گتی کتنی ہے دوستو اس کے اندر دو کلومیٹر دھارا کی گتی ہو گئی دوستو دو کلومیٹر دھارا کی گتی بی ڈج پرتی کلومیٹر 32 کلومیٹر دھارا کی پرتی کلومیٹر کا مطلب ہو گیا a 2 a minus b to b 2 اپنے لکھ لیا اور دھارا کے انکول واپس اسی بندو تک آتی ہے اسی بندو تک آ رہی ہے دوستو تو یہ ہو جائے دوستو 32 بٹے a پلس 2 اسی بندو پرارے تو جاتے وقت 32 تو آتے وقت 32 آئے گی اسی تیر پانی میں اس کی 6 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہو ناو کی گتی بھی دوستو دے دی اپن کو تو یہ ناو کی گتی a 6 گھنٹا تو کل یات رہ سمیہ پائن کرنا ہو چکا دوستو a کی value دی مائنس ہو چھ مائنس ہو چار کلومیٹر پرتی گھنٹا ہو جائے اب گئی دوستو جاتے وقت 32 کلومیٹر گئی ہے کس میں پرتی کول میں گئی ہے دوستو پرتی کول میں گئی ہے تو چار سے ڈیوائیڈ پلس آتے وقت دوستو اتنی ہی دوری کتنے میں گئی ہے گئے گا 12 اور سی آنس رس کا ہو گا اگلا کیون دوستو ایک آدمی ستر پانی میں دس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے گتی کر سکتا ہے تو ایک کی ویلیو کتنی ہو گئی دوستو دس کلومیٹر پرتی گھنٹا دہ دہ کی گتی تین ہے دہ کی گتی آدمی کی گتی دہ کے پرتی گتی مطلب اپ اسٹریم میں کیا ہوتا دوستو دس میں سے تین ای میں سے بھی اپن مائنس کرتے ہے تو اپ یہ دہ رہ کے پرتی گتی ہو گئی دوستو سات کلومیٹر پرتی گھنٹا اگلا ہے دوستو اپنا ایک آدمی اسطر پانی میں پانچ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے ٹیر سکتا پانچ کلومیٹر پرتی گھنٹا تو ایک کی پتی گھنٹا ہے تو میک اس کو دوستو یاد کرنی ہے ایک کی ویلیو ہے دوستو آپ کے پانچ پانچ بی کی ویلیو ہے دوستو آپ کے پانچ میں ایک اب دوستو ڈاؤن اسٹری میں آپ جاؤ گے تو آپ کی گتی ہو جائے گی چھے پانچ پلے سے ایک جھوڑ جائے گی اب اسٹری میں آپ واپس آگے تو آپ کی گتی گھٹ جائے گی تو پانچ میں سے ایک مائنس ہو جائے گا تو چار اب دوستو اپنے مال یا سپوز ڈی دوری ہے ڈی دوری وہ گیا اور واپس ڈی دوری وہ واپس آیا تو ڈی دوری جاتے وقت دوستو اس کا کتنا لگا ڈاؤن اسٹری میں چھے چال تھی اس کی تو سمیہ کا فورمولا کیا بتایا تھا اپنے دوستو سمیہ برابر دوری بٹے چال اسی فورمولے سے کریں گے اس کو اپنے تو یہ ہو گیا دوستو اپنے پاس میں ڈی بٹے چھے پلس آتے وقت دوستو دوری اتنی ہے ڈی تو دوستو جاتے وقت کی دوری ہے اپنے ڈ اور چال ہوگی دوستو پانچ اور ایک چھے آتے وقت دوستو دوری اپنے اتنی ہے ڈ اور چال ہوگی دوستو پانچ مائنس ایک چیار یہ پانچ اور یہ ایک تو اس کی ویلیو کتنی آنے چاہیے دوستو 50 اتر منٹ آنے چاہیے لیکن دوستو یہاں پہ جو ادھر لے رہے اپنے کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں لے رہے ادھر منٹ میں لے رہے تو اس کو دوستو اپنے کو گھنٹہ میں بدلنا پڑے گا تو اپنے کو 60 منٹ سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو دوستو پندرہ سے میں اس کو کارتا ہوں تو پندرہ سے کارتا تو میں نے یہ آگیا پانچ بٹے چار پندرہ چوک ساٹھ پندرہ پانچ پھچے ہوتا ہے تو پانچ بٹے ساٹھ دوستو اس کی ویلیو اپنے پاس میں آگئے اب دوستو یہاں لے کے اپنے اس کو سول کرنا چاہیں گے تو جو ایلشیم ہوگا دوستو یہاں پہ چھے اور چار کا ایلشیم ہوگا ہے دوستو بارہ تو بارہ سے یہ اوپر والا ہوگا ہے دوستو 2D پلس یہ ہوگا ہے دوستو 3D جگلٹو پانچ بٹے چار چار سے دوستو میں اس کو یہی کینسل کر دیتا ہوں یہ آگیا اپنے پاس میں تین تو اوپر ہو جائے گا دوستو 2D اور 3D 5D 5 سے 5 دوستو کینسل ہو جائے گا تو دی جگلٹو کتنا آ جائے گا دوستو دی جگلٹو اپنے پاس میں آ جائے گا 3 تو دی کی ویلی ہو گئی دوستو 3 کلومیٹر کتنی دوری گیا دوستو 3 کلومیٹر گیا اور 3 ہی کلومیٹر دوستو وہ واپس آیا اب دوستو اگلا جو question ہے وہ دوستو آپ کے SBA کلرک پری دوزہر گونیس کے پیپر میں دوستو exam میں آیا ہوا ہے SBA کلرک پری کا جو دوزہر گونیس کا پیپر تھا اس کے اندر دوستو اس topic سے دو questions پوچھے گئے تھے دو questions میں سے دوستو پہلا question تو یہ ایک question یہ ہے ایک next دوستو اس کے اگلے والا question ہے دونوں میں نے اس کے اندر لیے ہے تو دوستو یہ soul کرتے ہیں استیر پانی میں ناو کی گتی 21 کلومیٹر پرتی گھنٹ ہے بينamentر پرتی گھنٹ ہے تو دارہ کی گتی بھی ہو گئی دوستو تین کلومیٹر پڑتی گھنٹا دوستو یہ کیوسن میں نے ایکجام میں جو آئے ہے وہ اس لیے لیے ہے کہ آپ کو پتہ رہے ہیں جو اپنے ابھی پارٹ فیسٹ میں اور جو پارٹ سیکنڈ چل رہا ہے اس میں جو کیوسن پڑھ رہے ہے سیم اسی ٹائپ کے دوستو کیوسن ایکجام میں آئے ہے اپنے پھالتو کا اس کے اندر کچھ بھی سامل نہیں کیا ہے نہ اپنے پھالتو کا کچھ پھڑا ہے تو دوستو اے کی بیلی ہوگی اکیس بی کی بیلی ہوگی دوستو تین آگے ہے دوستو ن یہاں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ ایکجام میں سیم لینگیز اتر ہے میں نے جو ایک سا ایکجام میں تھا تو دوستو اے بی اس کے کوئی پوائنٹ ہے یا سے چل کے وہ یہاں گیا یا سے پھر دوستو واپس یہی آگیا یہ اس کے اندر وہ بات کہنا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر دوستو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا جاتے وقت ڈ دوری تھی تو آتے وقت بھی وہ ڈ ہی دوری ہوگی کتنا سمیہ لگا دوستو سات گھنٹے کا اس کو سمیہ لگا تو اے و بی کے بیچ کی دوری یاد کرو تو دوستو دھیان دینا باپ اے کی ویلیو اکیس بی کی ویلیو دوستو تین تو یہاں سے دوستو اپنے پاس دی کی ویلیو کتنی ہو جائے گی چوہیس ہو جائے گی دی کی ویلیو چوہیس اکیس اور تین اور یو کی ویلیو اب اسٹریم میں دوستو اکیس میں سے تین اپنے مائنس کر دیں گے تو تین مائنس کیا تو دوستو اٹھارہ تو اب دوستو جاتے وقت دوری تھی ڈ اور ڈاؤن اسٹریم چوہیس پلس آتے وقت دوستو دوری ڈ ہی تھی لیکن اب اسٹریم تھا تو چال ہو گئی دوستو اٹھارہ اور سمیہ دوستو اپنے کو کتنا دیا ہوا ہے سات گھنٹے ڈ بٹے چوہیس پلس ڈ بٹے اٹھارہ برابر سات ڈ بٹے چوہیس پلس ڈ بٹے اٹھارہ برابر سات سیم ویسے ہی کرنا ہے دوستو ایل سیم لیا اپنے ایل سیم لیں گے دوستو اٹھارہ کا اور چوہیس کا اور چوہیس سیم سیدھا لکھ دیتے ہیں یادی آہی سیم لیہتا ہوا ہے س orada ou property ڈ واستر رکھنس 38 ڈ بٹے چوہیس پلس village دوستو اوپر بٹے چوہیس ہور ہ کہ suscri دی کی ویلیو نکالیں گے دوستو سات انٹو چوئیس انٹو اٹھارہ بٹے بائی آلیس سات سے دوستو ڈیوائیڈ کیا چھے چھے سے اس کو کینسل کیا دوستو تین اوپر کیا بچا دوستو چوئیس انٹو تین چوئیس انٹو تین کتنا ہوتا ہے دوستو چوئیس انٹو بہتر تو یہ ہوگیا دوستو چوئیس انٹو تین اس کا آنسر ہو گیا دوستو بہتر کلومیٹر دوری تھی دوستو کتنی ہوگی دوری دوستو بہتر کلومیٹر اس کی دوری ہو گئی یا دوستو جیسے اپنے اس کو میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو اکیس کلومیٹر تھی ناو کی اور تین کلومیٹر تھی دوستو دھارہ کی گتی تو جاتے وقت دوستو دھارہ ادھر جا رہی ہے اور بندہ بھی ادھر جا رہا ہے تو دونوں دوری جھوڑ گئی کتنی ہو گئی دوستو چو بیس ہو گئی اور واپس آتے وقت دوستو دھارہ بندہ ادھر جا رہا ہے دھارہ ادھر سامنے سے آ رہی ہے تو دوری اس میں مائنس ہو جائے گی تو کتنی ہو گئی دوستو اٹھارہ ہو گئی یہ ہو گیا دوستو کیوشن اب ہوا کیا دوستو سمیں برابر دوری بٹے چال ہوتا ہے تو سمیں نکالیں گے پن سات گھنٹہ جانے کا اور آنے کا سات گھنٹہ پن کو سمیں لگا تو سمیں کے ساپ سے دی دوری بٹے چوویز پلس دی بٹے آتے وقت اٹھارہ برابر سات گھنٹہ اب دوستو اس کو اپن کو سول کرنا ہے اور دی کی ویلیو نکالنی ہے جو اپنے پاس میں کتنی آئی دوستو بہتر آئی تھی تو اس کو سول کرنا ہوتا ہے صرف اور اس کے اندر اپنے کو دی کی ویلیو کتنی مل گئی تھی دوستو بہتر مل گئی تھی چلتے ہیں دوستو اپنے اگلے کیوشن کی طرف اگلا کیوشن بھی دوستو ایس بی آئی کلر پری دوزار گونیس کے پیپر میں پوچھا جا شکا دوزار گونیس کے پری پیپر میں دوستو دو کیوشن آئے تھی اس ٹوپک سے تو دوسرا کیوشن یہ ہے ایک ناو کو ایک سو پانچ کلومیٹر دہارہ کے انکول تیہ کرنے میں پانچ گھنٹے کا سمیں لگا دہارہ کے انکول مطلب دوستو دہارہ کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا دوستو ڈاؤن سٹریم اس کی ویلیو کتنی ہے دوستو دوری کتنی تھی 105 کلومیٹر دوری بٹے سمیں سمیں کتنی ہے دوستو پانچ تو اس کی ویلیو آگئے دوستو 21 کلومیٹر پڑتی گھنٹا دہارہ کے ساتھ دوستو ڈ کی ویلیو آگئے 21 کلومیٹر پڑتی گھنٹا آگے دوستو ناو کی دھارہ کے انکول گتی جو یہ انکول گتی ہے دوستو ناو کی دہرہ کے انکول گتی ناو کی دہرہ کے پرتکول گتی کی ایک پوائنٹ چار گناہ ہے یہ کیا بہت رہا ہے دوستو جو آپ کی دی ہے انکول گتی ہے اور جو آپ کی پرتکول گتی کے ہے یو اس کی یہ کتنی ہے دوستو ایک پوائنٹ چار گناہ ہے دوستو یہ میں نے ہمیشہ آپ کو کہا تھا دی ہمیشہ یو سے بڑا ہوگا تو گناہ کی بات ہو رہی ہے تو جو کم والا کو گناہ کریں گے تب ہی وہ بڑے والے کے برابر ہو سکتا ہے تو یہاں سے دوستو میں نے پوائنٹ اٹھا دیا تو یہ نیچے دس لگا دیا تو اس کو دو سے ڈیوائیڈ کروں گا تو یہ ہو گیا دوستو سات بٹے پانچ آگے کیا بور رہا ہے دوستو یہ بور رہا ہے دھارا کی گتی یاد کیجئے تو دوستو اس کے اندر کیا اپنی پاس ویلیو آگئی سات بٹے پانچ تو اس کو میں لکھتا ہوں دوستو اوپر تھوڑا مٹا کے یہ ہو گیا دوستو ڈی ایس ایکل ٹو یو اینٹو سات بٹے پانچ اور دوستو ڈی کی ویلیو اپنے ابھی بھی کتنے نکالی تھی اکیس نکالی تو اس ڈی کی جگہ دوستو میں اکیس پٹ کر دیتا ہوں تو اپنے پاس آ جائے گی یہ ویلیو اکیس اینٹو پانچ بٹے سات یہ ہوگی دوستو یو کی ویلیو پانچ ادھر گناہ میں آ جائے گا سات ادھر بھاگ میں آگئے تو یہ ہو گیا ساتی اکیس تو یو کی ویلیو اپنے پاس میں کتنے آ گئے دوستو پندرہ آ گئے تو ڈی کی ویلیو دوستو کتنے تھی اکیس تھی یو کی ویلیو دوستو ڈی کی ویلیو اپنے پاس میں اکیس تھی اور یو کی ویلیو دوستو اپنے پاس میں آ گئی پندرہ اب اپنے کو دوستو یاد کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے دوستو اپنے کو دھارا کی گتی تو دھارا کی گتی کیا ہوگئے دوستو B اور B کیسے یاد کرتے ہیں دوستو D میں سے U مائنس کرتے ہیں اور 2 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو B کی ویلیو آگئی دوستو 3 کلومیٹر پرتے گھنٹا 3 کلومیٹر پرتے گھنٹا B کی ویلیو آگئی دھارہ کی گتی ہوگئی دوستو 3 کلومیٹر پرتے گھنٹا چلتے ہیں دوستو اپنے اگلے کیسے کی طرف اگلا یہ کیسے ہیں دوستو یہ دوستو SVA کلرک پری 2018 کے ایک جام میں پوچھا جا چکا ہے یہ کیا ہے دوستو ایک ناو دہرہ کی ویپری دسہ میں 24 کلومیٹر کی دوری کو 6 گھنٹے میں اور دہرہ کی دسہ میں 20 کلومیٹر کی دوری کو 4 گھنٹے میں تیہ کرتی ہے تو دہرہ کی دوستو یہ ہو جائے گا دوستو 24 گھنٹے 셨어요 تو اس میں پوچھ رہا ہے سانت جل میں کرم سے ناو کی گتی M دہرہ کی گتی آپ کو یاد کرنی ہے تو یہ ہو گیا دوستو دہرہ کی ویپری دسہ میں چال بٹے دوری بٹے سمیں یہ ہوگئی دوستو چال تو یہ آگئے ویلیو چار اور ڈاؤن اسٹریم دھارہ کی دشاہ میں ہوگیا دوستو 20 بٹے چار اس کی ویلیو ہوگئی دوستو پانچ اب دوستو کیا کرنا ہوتا ہے دی کی ویلیو پانچ یو کی ویلیو چار ڈ کی ویلیو اپنے پاس میں آگئی دوستو پانچ یو کی ویلیو اپنے پاس میں آگئی دوستو چار اب اپن کو ناو کی گتی بھی یاد کر نہیں ہے اور دھارا کی گتی بھی یاد کر نہیں ہے دونوں یاد کر نہیں ہے تو نا کی گتی کیسے یاد کرتے ہیں دوستو ان دونوں کو پلس کر کے پانچ پلس چار بٹے دو دونوں کو پلس کر کے دو سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا دوستو چار پینٹ پانچ کلومیٹر پڑتی گھنٹھا اور بھی دھارا کی گتی آ جائے گی دوستو ان دونوں کو مائنس کر کے دو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا دوستو پانچ مائنس چار بٹے دو ہاف ہو جائے گی یہ ہو جائے گی دوستو پوائنٹ فائف تو ناو کی گتی ہوگی دوستو چار پوائنٹ پانچ اور دہرہ کی گتی ہوگی دوستو پوائنٹ فائف دوستو اس ویڈیو کی پی ڈی اپ آنے کے لئے اس ویڈیو کی ڈسکریسن بوکس میں جا کر دوستو آپ اس ویڈیو کی پی ڈی اپ ڈاونلوڈ کر سکتے ہو دوستو دی آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور یوٹیوب چینل جوب الٹ کو دوستو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس ٹو ویڈیو اللہ بیسٹ